دوستو میں گلرے زثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز برڈینٹ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے فیشر کیر اور بجیز کیر یعنی کہ بجیز کی دیکھبال اور فیشر کی دیکھبال میں کیا فرق ہے دونوں کو پالنا کیسہ ہے اور دونوں کو پالنے میں کیا فرق ہے کس میں آسانی لگتی ہے کونسی چیز پالنے میں آسانی لگتی ہے تو دوستو ایسا ہے کہ میرے خیال سے دونوں میں ہی محنت ہے اور دونوں کا ہی خیال لگنا چاہیے جو میں نے اندازہ کیونکہ میں اپنے تجربے شیئر کرتا رہتا ہوں تو جو میں نے اندازہ ہے آپ کو پتا ہے کہ بجری سے ہی شروعات کری دی میں نے بجری توتے پالنے سے اور پھر ان کی کالونی بھی بنائی اور خوب اچھی بریٹ کرائی اور سیل بھی خوب کیے اور آپ فیشر کی کالونی میری بننے کو ہے جو کہ اچھی کالونی ہو جائے گی یعنی ستر پچھتر اسی کے قریب میرے پاس فیشر ہو جائیں گے اور میں ان کو ایک ہی کالونی میں آپ چھوڑنے والا ہوں یہ پٹھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی وہ بڑی کالونی میں چھوڑ دوں گا اور سارے ایک ساتھ بریٹ کر رہوں گا اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ مجھے کیسا لگا آپ فیشر میں اور بجری میں تو بجری کا دوستوں ایسا ہے کہ بجری میں ہمیں مٹکیاں صاف کرنا پڑتی ہیں بار بار کالونی میں گھسنا پڑتا ہے اگر آپ تین دن کالونی میں نہیں گھسیں گے بجری کی چار دن نہیں گھسیں گے تین دن نہیں گھسیں گے تو یہ ہوگا کہ اس میں لانے لگے گی مٹکیوں میں سے اس میں لانے لگے گی کیونکہ بچے مرتے ہیں بچے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے مرتے بھی ہیں اب بجری کے بچے عام طور سے دوستوں پانچ چھے پانچ چھے بچے ہوتے ہیں ہر مٹکی میں اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں ساتھ اور آٹھ بچے بھی ہوتے ہیں عام طور سے بتا رہا ہوں میں پانچ چھے تو ہوتے ہیں اور فشر کے جو ہوتے ہیں تین چار بچے ہوتے ہیں تو جب اتنے بچے ہوں گے تو پھر اس میں کچھ تو ماریں گے تو آپ کچھ دن نہیں جائیں گے تو اس میں لانے لگتی ہے دوستوں جبکہ فشر میں ایسا نہیں ہے اگر آپ فشر کی کالونی میں لاؤبٹس کی کالونی میں تین دن بھی نہیں جائیں گے تو کیونکہ بچے اس کے کم مرتے ہیں بچے لاؤبٹس کے کم مرتے ہیں کیونکہ تین چار بچے ہی ہوتے ہیں اور جیسے مالی جی پاج بھی ہوتے ہیں کسی کے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو باٹ دیتے ہیں تو جس کے دو ہوتے ہیں اس کو تین کر دیتے ہیں اور جس کا ایک ہوتا ہے اس کے پاس دو دو رکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے سب کے تین تین کر دیتے ہیں یا چار چار جو بھی اس طرح سے باٹھ دیتے ہیں تو ان کو آسانی ہوتی پالنے میں بجری میں بھی باٹھتے ہیں دوستوں لیکن بجری کے بچے اتنے ہوتے ہیں باٹھنے کے بعد بھی باٹھنے کے بعد بھی ایک ایک مادہ کے پاس بہت بہت سارے بچے ہوتے ہیں یعنی پانچھے پانچھے ہو جاتے ہیں چھے ہو جاتے ہیں ہر ایک مادہ کے پاس تو پھر وہ اس میں سے مارتے ہیں حالانکہ مرنا بھی جو ہے خدرتی پروسیس ہے اگر ایک دو بچے مرتے ہیں تو وہ مرنا نہیں کہلاتا لیکن پھر بھی ہمیں انہیں نکالنا پڑتا نہیں تو اس میں لاتی ہے اور پوری مٹکی بہت بری ہو جاتی ہے اور دوسرے بچے مرنے لگتے ہیں تو ایک یہ دوستو میں سبی کی کچھ نہ کچھ بتاؤں گا کمیاں اور کچھ نہ کچھ فائدے بتاؤں گا ابھی بجری کے بتا رہا ہوں پھر میں لو بٹس کی بھی بتاؤں گا کمیاں یہ ہیں اور فائدے یہ ہیں تو ایک یہ ہوگا دوستو دوسرا یہ ہے کہ بجری میں کیلشیم کی کمی زیادہ ہوتی ہے جی ہاں دوستو کیلشیم بجری کے بہت بریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہنڈے دیتے ہیں اور بہت زیادہ بچے نکالتے ہیں اور جلدی جلدی بھی کرتے ہیں فیشر یا لو بٹس کے مقابلے میں تو اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجری توتوں کو الگ سے کیلشیم اور ویٹامین دیا جاتا ہے جبکہ لو بٹس میں ایسا نہیں ہے دوستو ان کو اگر نہ بھی دیں کچھ ان کو اچھا کھانا دیتے رہے تو اس میں یہ کافی رہتا ہے ان میں اتنی کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی ہے بجری کے خراب بچے نکلنے لگتے ہیں جیسے کہ میریاں بھی نکلنے تھے ابھی کچھ دن پہلے تو ذرا سی کوئی کمی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے ان کو الگ سے بھی دمائے دینا پڑتی ہے کیلشیم ویٹامین بجری توتوں کو اور لو بٹس میں دوستو ایسا نہیں ہے لو بٹس کا چل جاتا ہے آپ انہیں ساف فوڈ وغیرہ بھگا کے دے دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ لو بٹس کا نقصان یہ ہے لو بٹس پیر کاٹتے ہیں ایک دوسرے کے یہ ان کی چونچیں بڑی ہوتی ہیں اور یہ زخمی کر دیتے ہیں پیر جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کے پیر کاٹنے لگتے ہیں تو کسی کسی کے پیر جو ہے لنگڑا کے بچے چلنے لگتے ہیں تو یہ سب لو بٹس کا ہے دوسرا یہ کہ ان کو آپ ساف فوڈ ان کو روز دے نہیں ہے بجری کو تو آپ ایک دو دن نہ دے تو چل جائے گا ان کو تو آپ کو ساف فوڈ بھی دینا ہے اور جو کہ سبزی اب اغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو لو بٹس کو دینا پڑے گا اور بجری کو اگر آپ ایک آگ دو دن ساف فوڈ نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک دو دن نہیں دیتے تو لو بٹس کو اثر پڑتا دوستوں بجری کو اتنا نہیں پڑتا ہے بیچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں جیسے آپ کو ایک دم بیچنا ہے آج کے آج میں بیچنا ہے اور پیٹ شاپ پہ اتنے ہی لیتے ہیں کیونکہ آپ کے شہر میں اگر جیسے مان لیجی چھے پیٹ شاپ ہیں تو چھے میں سے چار پیٹ شاپ والے لوبڈ لیں گے یا تین ہی مان لیجی باقی منع کر دیں گے کیونکہ مہنگا آئیٹم ہوتا ہے تو وہ بھی لیں گے تو آپ کے دو دو جوڑے لیں گے یا مشکل سے اگر لیے تو چار جوڑے بھی لے لے گا ایک آدھ پیٹ ش تو اس طرح سے آپ کے کم بھی کہیں گے جیسے آپ کو ایک دم بیچنا ہے پندرہ بیس تو مشکل ہو جائے گا بیچنا یہ میں ہمارے ملک کا بتا رہا ہوں دوستوں کیونکہ ہمارے یا انڈیا میں کلکتے کے علاوہ ایسا کوئی بازار میرے سننے میں نہیں آیا کہ کہیں ایسا بازار ہے کہ آپ جاؤ اور بیچ دیجئے ہفتے میں ایک دن ان کا بازار لگے گا مرگی اور بکری کا تو لگتا لیکن ان کا ایسا کوئی بازار نہیں ہوتا تو لوبڈٹس کا یہ دوستوں کہ آپ کتنے ہی پال لی دیجئے اس کا ایک طریقہ ہے بیچنے کا کہ آپ پھر مشہور ہو آپ کا پتہ چل جاتا ہے دیرے دیرے آپ واتس اپ گروپ وغیرہ پر ایکٹیو رہیں تو ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے جب آپ پالتے ہیں تو لوگوں سے آپ تعلقات بڑھائیے تو لوبڈٹس جو ہے کہ پرسنل میں آپ کے بہت سارے بگ جائیں گے ہنڈوں سے ہی بھاؤ لگنا چالو ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ ہمیں دے دینا یہ ہمیں دے دینا تو لوبڈٹس کا بھی ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ کہ طریقہ اس کا الگ یہ آپ چاہے کہ ایک دم پیٹ شاپ پہ بیچ لے جا کے کیونکہ ہماری یہاں کی پیٹ شاپوں پہ بجری ہوتا ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوا بجری لیے ہوئی بیٹھے رہتے ہیں وہ اچھا لوگ بڈٹس کیونکہ مہنگا پرندہ ہے تو ایک یہ ہے کہ ان کے دانے بھی بہت سارے جیسے بھیگا کے میں دیتا ہوں تو کم سے کم نو دس دانے میں دیتا ہوں دوستوں بھیگا کے اور چار پانچ سیڈ مکس میں بھی چار پانچ دانے ہوتے ہیں جو کہ سیڈ مکس میں ملاتا ہوں تو اس طرح سے لوگ بڈٹس کا کیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مہنگے پرندے ہوتے ہیں زیادہ دانے کا مطلب یہ نہیں دوستوں کے خرچہ زیادہ آتا ہے دانیا تو اتنہ ہی آ بلکہ سستی آتا ہے کنگنی سے تو سستی آتی ہیں کئی چیزیں کئی چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں تو خرچہ تو لگ بگ اتنا ہی پڑتا ہے کیونکہ بجری دن بھر کھاتے ہیں لوگ بڈٹس تھوڑا سا کم کھاتے ہیں تو خرچہ تو اتنا ہی ہوتا ہے اور لوگ بڈٹس کا یہ دوستوں کے مرنے کی در بھی کم ہوتی ہے بجری کی تھوڑی سی لوگ بڈٹس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے لیکن بجری کی پیداوار بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ مر جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اتنی ہی اس کا پیریڈ کم ہوتا ہے زندگی بھی کم ہوتی ہے اور بریڈ بھی جلدی جلدی کر کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں جیسے فینچ کے مان لیجیے تو وہ اور جلدی بچے نکل لیتی بچے بہت جلدی بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا ہی ہے پرندوں کا بھی تو اپنی اپنی چوائے سے دوستوں کچھ بھی پال سکتے ہیں بجری بھی بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں اور میں نے ہمیشہ پہلے بجری پالے ابھی تو اس لی یہ میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ گرمیاں ہیں اور اس کے بچے بھی دھوڑے سے خراب نکل لیتے ہیں جوڑے بھی پرانے ہو گئے حالکہ انہیں میں رکھ کے ٹھیک بھی کر سکتا ہوں لیکن اب میں سوچ رہا ہوں جب بریڈ نہیں لینا ہے گرمی میں تو اب ان کو رکھیں پھر دوا کھلا یہ کرو وہ کرو تو اب میں دوسرے خریل لوں گا پٹے یا پھر لو بڑ سی رکھ لوں گا اس کولونی میں تو اور ویسے بھی اتنی ہی جانور رکھنا چاہیے جتنا کہ ہم پال سکیں جتنے کی ہ کر سکیں تو خاص طور سے اس کا دھیان رکھنا چاہیے دیکھئے میٹنگ ہو رہی ہے اور میں بات کر رہا ہوں جب سے چلی رہی ہے لگتار میٹنگ بجری توتوں میں تو یہ جو ہوتے ہیں اتنے ڈرتے بھی نہیں ہیں بجری توتے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے بجری میں کہ لب بڑ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈرتے ہیں بجری توتے ہیں سامنے ہی میٹنگ بھی کر لیتے ہیں جیسا کی کر رہے ہیں اور دانہ بھی کھا لیتے ہیں کچھ لوگ ہاتھوں میں دانہ کھلاتے ہیں بجری توتوں کو آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ان کو ہلا لیتے ہیں بلکل صدا لیتے ہیں تو ایسا لوگ بڑز میں مشکل ہوتا ہے لیکن لوگ بڑز بھی دوستوں جب آپ پنجرے سے ہٹتے ہیں جب کھانے لگتے ہیں وہ بھی دانہ ایسی مٹکیوں میں بھی گز جاتے ہیں وہ اور لوگ بڑز کی مٹکیاں بھی ایک بار آپ نے نیسٹنگ کر دی تو لوگ بڑز کی مٹکیوں میں وہ نیسٹنگ پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے تب ہی آپ کو دیکھنا ہے یعنی کہ نیسٹنگ کو ہٹانا ہے بجری کی آپ کو مٹکیاں بھی صاف کر کرتے رہنا پڑتا ہے اور بجری کی مٹکیاں گیلی ہوتی ہیں تو ان کو بدلنا بھی پڑتا ہے دوسرا ہی ہے کہ ان کے بچوں کے پیروں میں بیٹھ لگ جاتی ہیں تو بیٹھ کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے لوگ بڑز میں ایسا عام طور سے نہیں ہوتا ہے اور بجری میں نرمادہ کی پہچان بھی بہت آسان ہوتی ہے جبکہ لوگ بڑز میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہڈی سے ہی پہچاننا پڑتا ہے اس کے بعد بھی ستر اسی پرسیٹ ہی پہچان آ پاتے ہیں نہیں تو ڈی ای نی ہی کرانا پڑت اگر آپ کو بالکل کنفرم چاہیے تو یہ تو اپنے اوپر ہے دوستوں کہ ہم کیا پالنا چاہتے ہیں سب کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں تو پھر اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستوں